رامڑ کو جلتے ہوئے دیکھنا بہت ہی اپشگن مانا جاتا ہے یہ بڑے بڑے کہتے ہیں میں نے اپنے یہاں 80 سال کی محیلاؤں کو اور 90 سال کے پرشوں کو بھی رامڑ کے پیر چھوتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں رامڑ کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے یہ اپشگن ہوتا ہے میں پہلے ان کی بات کبھی سمجھ نہیں سکا پر شاید اب ایسا لگتا ہے کہ میرے من کے کسی کونے میں اس بات کی سمجھ پیدا ہو رہی ہے کہ رامڑ کو کیوں نہیں جلانا چاہیے یا رامڑ کا پتلا کیوں جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے راجہ دھی راج لنکا پتی مہاراجہ رامڑ کو دشانند بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رامڑ لنکا کا تمیل راجہ تھا سب ہی گرانتھوں کو چھوڑ کر بالمی کی دوارہ لکھت رامین مہاکابے میں رامڑ کو سب سے ادھک پربھاوشالی اور سب سے زیادہ شکتیشالی بتایا گیا ہے رامڑ ایک کشل راجنیتک سہنہ پتی اور واسطو کلا کا جانکار ہونے کے ساتھ ساتھ بھرم گیانی تتھا بہت سی ویدیاوں کا جانکار تھا اسے مائیوی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندرجال تنتر سمموہن اور ترہ ترہ کے تانترک ویدیاوں کا بہت بڑا جانکار تھا اس کے پاس ایک ایسا ویمان تھا جو انے کسی ویمان کی تلنا میں ہوا میں اڑ سکتا تھا اور بہت ہی تیو ویرگتی سے ادھر سے ادھر جا سکتا تھا اسی کا نام ہے پشپک ویمان جین ساستروں میں رامڑ کو نارائن کے سمان مانا گیا ہے جین دھرم کے چونسٹ پرشوں میں رامائن کی گنتی ہوتی ہے جین پرشوں کے انوسار مہاپنڈت رامڑ اگامی چوویس میں ترثنکر کی سوچی میں بھگوان مہاویر کی طرح چوویس میں ترثنکر کے روپ میں ماننے ہوں گے اس لیے کچھ پرشت جین تیرثوں میں بھگوان رامڑ کی مورتی ہونا ایک عام بات ہے کہتے ہیں رامڑ کے دس سر تھے کیا سچوچ میں یہ سہی ہے کچھ ویدوان مانتے ہیں کہ رامڑ کے دس سر نہیں تھے کنتو ویدہ سر ہونے کے بھرم پیدا کر سکتے تھے اسی کارن لوگ انہیں دشانند کہتے ہیں کچھ ویدوانوں کے انوسار رامڑ چھے درشن اور چارو ویدوں کے گیاتا تھے انہیں دس کنٹھی بھی کہا جاتا ہے شاید اسی کارن لوگوں نے انہیں دس سر والا مان لیا جین ساسٹروں میں ان لیک ہے کہ رامڑ کے گلے میں بڑی بڑی گولاکار نو مڑیاں ہوتی تھیں ان نو مڑیوں میں ان کا سر دکھائی دیا کرتا تھا شاید اسی بھرم کے کارن لوگوں نے انہیں دس سر والا مان لیا رامچاریت مانس میں ورنن آتا ہے کہ جس سر کو رام اپنے بان سے کار دیتے تھے پنہا اس کے ستان پر دوسرا سر اوبھر آتا تھا یہ ویچار کرنے کی بات ہے کیا ایک انگ کے کٹ جانے پر وہ پنہا نیا انگ اتپن کر سکتا ہے وستوطہ رامڑ کے یہ سر کرترم تھے اسوری مایا سے بنے ہوئے ماریج کا چاندی کی وندوں سے یکت سوانمرک بن جانا رامڑ کا سیتا کے سمکش رام کا کٹا ہوا سر رکھنا اس وات کو صد کرتا ہے کہ یہ بہت بڑے تانترک تھے اور تانتر کے بہت بڑے جانکار تھے یہ انگ پرکار کے اندرجال جادو جانتے تھے تو رامڑ کے دس سر اور بیس ہاتھوں کو بھی مایاوی یا کرترم مانا جا سکتا ہے ایسی مانتا ہے کہ رامڑ نے امرت پرابتی کے ادیشے سے بھگوان برمہ کی گھور تپسیا کی تھی لیکن برمہ نے ان کے اس وردان کو نہ مانتے ہوئے کہا کہ تمہارا جیون نابی میں استحت رہے گا اسی کارن لوگ مانتے ہیں کہ رامڑ کی نابی میں امرت تھا یہی کارن تھا کہ جب رام اور رامڑ کا یوت چل رہا تھا تو رامڑ کی سینہ رام پر بھاری پڑھنے لگی ایسے میں بھیوشن نے رام کو یہ راج بتایا کہ رامڑ کا جیون اس کی نابی میں ہے تب رام نے رامڑ کی نابی میں تیر مارا اور اس پرکار رامڑ مارے گئے آج کی یک کے انوصار رامڑ کا راجے کا وستار انڈونیشیا، ملیشیا، برمہ دکشن، بھارت کے بہت سارے راجے اور شری لنکا پر رامڑ کا راجے تھا دراصل مالی، سومالی اور مالیوان ناوک تینوں دیتیوں نے ترکٹ سویر پربت پربسائی لنکاپروی کو دیو اور یکشو سے جیت کر کوویر کو لنکاپتی بنا دیا تھا رامڑ کی ماتا کےکسی سومالی کی پتری تھی اپنے نانا کے اکسانے پر رامڑ نے اپنی سوتیلی ماتا الویلہ کے پتر کوویر سے ید کی ٹھانی پرنتو پتا نے لنکا رامڑ کو دلا دی تثہ کوویر کو کیلاش پربت کے آسپاس کے تریوشتک چھیتر میں رہنے کے لیے کہہ دیا اس کے بعد ہی کوویر کے دوارہ ہی رامڑ کو پشپک بیمان بھی پرابت ہوا آچارے چطرسین دوارہ رچت بہوچرچت اپنیاس ویم رکچھام تثہ پنڈت مدن موہن شرما ساہی دوارہ تین کھنڈوں سے رجت اپنیاس لنکیشور کے انسار رامڑ شپ کا پرم بھکت تھا یم اور سورے تک کو اپنے پرتاپ سے ویوش کر دینے والا پرکند ویدوان سوی جاتیوں کو سمان مانتے ہوئے وید بھاو رہیت سماج کی ستھاپنا کرنے والا تھا سورو کے خلاب اسورو کی اور سے رامڑ نے آریوں کی بھوگ ویلاس والی یکش سنسکرٹی سے الگ سب ہی کی رکشہ کرنے کے لیے رکش سنسکرٹی کی ستھاپنا کی یہی رکش سنسکرٹی آگے چل کر رکشش کلائی رامڑ نے شپ تانڈپ ستوتر کی رشنا کرنے کے علاوہ انہیں کئی تانترک گرنثوں کی ویرشنا کی ہے رامڑ نے کلاش پر وط اٹھا ہی لیا تھا اور وہ اسے اٹھا کر اپنی لنکا لے جانے لگا تو بھگوان شپ نے اپنے پیر کے انگوکھے ستھا نکسہ جور لگایا تو کلاش پر وط پھر جہاں کا تہاں وہیں ویوستت ہو گیا اس سے رامڑ کا ہاتھ دب گیا اور وہ چھما مانگتے ہوئے بھگوان شپ سے پراتھنا کرنے لگا وہ چھما مانگتے ہوئے کہنے لگا شنکر شنکر ارثات چھما کریے چھما کریے اور ستوتی کرنے لگا یہ چھما یاچنا اور ستوتی کی للکار میں شپ تانڈپ ستوتر کہلایا اسی پرکار ارون سہیتا سنسکرٹ کے اس مول گرنت کو اکثر لال کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا انوبات کئی بھاشاؤں میں ہو چکا ہے مانتا ہے کہ اس کا گیان سورے کے سارتھی ارون نے لنکا دھیپتی رامڑ کو دیا تھا یہ گرنت جنم کنڈلی ہست ریکھا تتھا سامندرک شاستر کا مشرن ہے رامڑ سہیتا جہاں رامڑ کے سمپورن جیون کے بارے میں بطلاتی ہے وہیں اس میں جوتش کیوی بہترین جانکاریوں کا بھنڈار ملتا ہے آدھونک کال میں اچارے چترسین دوارہ رامڑ کا ویم رکشام نامک بہوچرچت اپنیاست لکھا گیا ہے اس کے علاوہ پنڈت مردن موہن شرما ساہی دوارہ تین گھنڈوں میں لنکیشور نامک اپنیاست بھی پاٹھنی ہے اور بہت ہی بہترین ہے ایک بار رامڑ جب اپنے پشپک ویمان سے یاترہ کر رہے تھے تو راستے میں ایک بن چھتر سے گجرتے ہوئے اس چھتر کے نیچے بھگوان شپ دھان مگن بیٹھے تھے شپ کے گھن نندی نے رامڑ کو روکتے ہوئے کہا کہ ادھر سے گجردنا سبھی کے لئے نیشت کر دیا گیا ہے کیونکہ بھگوان تپسیا میں مگن ہے وہیں پہ انہیں پہلی بار بھگوان شپ کے درشن ہوئے تھے اور اس کے بعد صدا کے لئے بھگوان شپ کو انہوں نے اپنا بھگوان سویکار کر لیا اور صدا کے لئے بھگوان شپ کے ساتھ رامڑ کا نام بھی امر ہو گیا رامڑ بہت بڑے ودوان تھے بہت بڑے پنڈت تھے اور بہت بڑے گیانی تھے اس کے باوزود بھی اس دیش میں جگہ جگہ ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں یہ ایک ویڈمنا ہی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اتنا گیان دے کے گئے جن لوگوں کے لئے اتنا گیان بٹور کے گئے وہی لوگ جانے ان جانے میں ان کا پتلہ جلاتے گھومتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی